بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کوششن ہے کہ جی ایک بچہ ہے جو جب بھی سپاہ سوئے اٹھتا ہے ان کو مسلسل پانچ آٹھ آٹھ چھنکیں آتی رہتی ہیں بعد اوقات پندر پندر بیس بیس چھنکیں آتی رہتی ہیں اچھا ان کا ناک بند رہتا ہے ناک سے پانی آتا رہتا ہے پتلہ اچھا ناک سے کیرا گلے کی طرف گرتا رہتا ہے آنکھوں میں خارش تالوں میں خارش گلے میں خارش کانوں میں خارش مسلسل چیزیں چلتی رہتی ہیں تو آخر اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے تو ہم اس ویڈیو موسیقی 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 بنیادی طور پر جو باہر کی چیزیں جسے ہم فارن باڈیز کہتے ہیں چاہے وہ پولن کے فارم میں ہو چاہے وہ پولن کے فارم میں ہو چاہے وہ پولن کے فارم میں ہو ہماری باڈی میں جیسے ہی چلی جاتی ہیں تو ہمارے باڈی سے ایک ریشن باڈی استارڈ ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹی بارٹی کی ریشن وہ انٹی باڈی اور صاحبین انٹی جن یہ آپ ایسے ملکے ایک ریشن اسٹارڈ ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہائپرزنڈی ٹی ٹیپ ای ریشن جسے ہم ہم عالجل کی ریشن کہتے ہیں ایسے پیشنٹ کو مسلسل ناک سے پانی آتا رہتا ہے اچھا وہ پانی پتلا ہوتا ہے اچھا وہ ناک سے گلے کی طرف بھی گرتا رہتا ہے مسلسل آنکھوں میں کانوں میں تالوں میں خارج سی محسوس ہوتی رہتی ہے اور پیشنٹ کو مسلسل ناک بند ہونے کی وجہ سے وہ موں کھول کے سوتے ہیں کھراٹے وغیرہ بھی ساتھ ساتھ میں لیتے رہتے ہیں آئے دن ان کو چیز کا انٹفیشن رہتا ہے اگر گھر میں جسے ٹولیا ہے چادر ہے پڑھدے ہیں گھر میں آپ نے کپڑے وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں گھر میں کبرڈ ہے وہاں پہ لمبے عصے تک پرانی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے دھوب میں رکھیں اچھے طریقے سے دھوب میں رکھیں اس کو آپ اچھے طریقے سے ہاتھ وارٹر میں دھو کے پھر آپ اس کو آپ استعمال کر لیں اچھا گھر میں کارپیٹ پڑھا ہوئے تو اس کو کہتے ہیں آپ ڈیسپوز آف کر لیں گھر میں پیٹس پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو آپ آف کر لیں پیٹس کے پاس پاس آپ نہ جائیں ان کو آپ گھر سے سی آف کر لیں کچن میں ہے ہتر امکان کوشش کی جائے کہ آپ مسالے وغیرہ جو ڈالتے ہیں ان کو آپ ایکسپوز نہ ہو باہر آپ جاتے ہیں تو اچھے طریقے سے دھپٹ آپ فیمیلز کو مکیتے استعمال کر لیں ماسک وغیر استعمال کر لیں تو اچھا ہائیلی امپورٹنڈ کہ آپ کو ایلرژی کو آئیڈنٹیفائی کریں ایلرژی کو آپ آوائیڈ کریں اور ساتھ میں اس کو میڈیکیٹ کر لیں اس میں میڈیکیشن میں ہم اس پر دیئے جاتے ہیں لوکل اور سسٹرم کے اسٹریوائٹس جسے جو بھی انفیکشنے نوز کا پولپ کے سائنسز کا وہ بالکل آپ کا فٹ ہو جائے انٹی ایلرژی دی جاتی ہیں جو ہسٹرمین ریلیز ہوتے ہیں جس نے چھنکے کیرا ناک بن ناک سے کیرا ان کو ساتھ میں آوائٹ کیے جاتا ہے چیسٹ کا کیا ہوا ہے تو ہم ساتھ میں ماسک سیل اسٹربلائیزر دے دیتے ہیں چیسٹ انفیکشن ہے تو اس میں ہم سورس آف انفیکشن کے لیے انٹیپائیٹس بھی ہم دے دیتے ہیں نیبولائیزر وغیر دے دیتے ہیں پیشن کو اسٹریم وغیر دے دیتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے تو ہم سسٹربلائیزر بھی ساتھ میں پیشن سو دے دیتے ہیں اور اسے پیشن کو پھر ہم فالو بھی کرتے رہتے ہیں ایلرژین ٹیسٹ اور ساتھ میں ایک سرے اور ساتھ میں جو آئی جی ایلٹی باڈی ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ میں کر لیتے ہیں تو ایلرژیک رینوس آئینوس آئیٹس اس کی انسفیکشن ٹریٹمنٹ این فالو تینکی سو مچ موسیقی